موڈی کے سنگی ساتھی سب سے تازی نظیر تو ہریارہ کے منونیت مکہ منتری منوہر لال کھٹ رہی ہے آئیے اسی پر دیکھتے ہیں ہماری سپیشل ریپورٹ سنگی ساتھی دھول کی تھاپ پر جشن کی یہ گونج اریانہ کے نئے مکھے منتری کے لیے ہے لڑوں کا بھنڈار گلی گلی میں خوشیوں کی باہر منوہر لال کھٹر کے لیے جی ہاں ہریانہ کے نئے مکھے منتری کے لیے منوہر لال کھٹر کا نام خوشیت ہوا تو روح تک کے بنیانی گاؤں میں دھن تیرس پر ہی دیوالی من گئے ہریانہ کی بیجے پی ویدھائکوں نے چنڈگر میں منوہر لال کھٹر کو نیتا چھنا تو ان کے پشتینی گاؤں میں ہاون بھی ہوا اور مو مٹھا 20 سال پہلے 1994 میں سنگھ نے منوہر لال کھٹر کو بیجے پی میں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا گریہ راج ہریانہ میں پارٹی کی اہم ذمہ داری دے کر بھومی کا سانگٹھنک ڈھاچے کو کھڑا کر پارٹی کو شننے سے شکھر تک پہنچانے کا گردار بتاتے ہیں ہریانہ میں بیجے پی کی ایک چھتر جیت کے بعد سنگھ کی پریشت بھومی میں تیار ہوئے اس چہرے کو ہریانہ کے مکھے منتری کے طور پر ویدھائیکوں نے باد میں مخر لگائی لیکن پردہان منتری نریندر موڈی اور پارٹی یا دھیاکش عمیت شاہ نے منوہر لال کھٹر کے نام پر سہمتی پہلے ہی دے دی تھی راجنیتی میں ایسا افسر گینے چنے لوگوں کے جیون میں ہی آتا ہے اور منوہر لال کھٹر کے سر ہریانہ کا تاج اس بات کی تصدیق کرتا ہے پہلی بار ویدھان سبھا کا چناؤں لڑا اور پارٹی کے پریعاویکشکوں وینکایا نائیڈو اور دینیش شرما کی موجودگی میں کھٹر کو سرو سممتی سے ویدھائیک دل کا نیتا چون لیا گیا ہریانہ کی کرنال سیٹ سے چناؤں جیتنے والے کھٹر قریب چوتیس سالوں تک سنگھ کے پرچارک کے روپ میں کام کرتے رہے بعد میں بیجے پی سے جڑے اور ہریانہ میں پارٹی سنگٹھن کو مضبوط بنانے میں جڑ گئے جانکار بتاتے ہیں کہ اسی دوران ان کی پہچان نریندر موڈی سے ہوئی جو ہریانہ بیجے پی کے پرباری تھے موڈی نے کھٹر کے ساتھ لمبے سمیں تک کام کیا جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ تب سے ان دونوں کے بیچ میں دوستی پر خرار ہے ہریانہ کے مکہ منتری بنائے جانے کے پیچھے بھی موڈی کی دوستی اور سنگھ سے نزدیکی کو ہی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے پرچارک رہے منوہر لال کھٹر آخر کار ہریانہ کے مکہ منتری بن ہی گئے پردھان منتری نریندر موڈی کے وہ پرانے سیوگی رہے ہیں پہلی بار چناؤ بھی جیتے ہیں اس لیے اب پرچارک مکہ منتری ہو اور پردھان منتری کا بھروسہ بھی ان پر ہو تو واقعی ہریانہ کی راجنیتی کا مزاج اب جرا ہٹ کے ہوگا نریندر موڈی ہریانہ کو وکاس کی پٹری پر دوڑانے کا اعلان کر چکے ہیں وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہریانہ میں جو اب تک ہوتا آیا ہے وہ اب نہیں ہوگا تب ہی تو بھجن لال کے بعد منوہر لال کھٹر دوسرے گیر جاٹ مکہ منتری ہوں گے منوہر لال کھٹر 26 اکٹوبر کو پنچ کولا میں شپت لیں گے لیکن ایجنڈا انہوں نے آتے ہی بتا دیا شپت سنگٹھن کے پرتی نشتھا اور بریدار چھوی کو توجہ دیے جانے کی کسوٹی پر خرا اترنے کھٹر پنجابی سمودائے سے آتے ہیں جس کا فائدہ پارٹی دلی اور پنجاب میں دونوں جگہوں پر دیکھ رہی ہے دلی سے ہمیتاپ سنہا کے ساتھ ساتیندر چوہان چنڈگر آج تک ہریانہ کی منونیت مکہ منتری منوہر لال کھٹر ستر کے دشک میں آر ایسس سے جڑ اس کے بعد 1980 میں پرچارک بنے اور سارجرک جیون کو اہمیت دیتے ہوئے تاعمر شادی نہیں کرنے کا فیصلہ کیا موڈی کے ساتھ ان کی گھنشتہ تب ہی بڑی جب موڈی ہریانہ بی جے پی کے پراباری بن گئے اس کے بعد کیسے آگے بڑھتا ہے منوہر لال کھٹر کا سیاسی سفر دھیان سے دیکھیں اس رپورٹ میں ساتھ سال کے منوہر لال کھٹر اسی گاؤں کی گلیوں میں بڑے ہوئے منوہر لال کھٹر کا جن سال 1954 میں رہتک زلے کی ندانہ گاؤں میں ہوا بعد میں ان کے پتا پاس کے بنیانی گاؤں میں بس گئے اس سمیہ منوہر لال کھٹر چار سال کے تھے ایک سادھارن پریوار کے پانچ بھائی اور دو بہنوں میں سب سے بڑے کھٹر کی مہتوہ کانکشائیں بھی سادھارن تھی ڈاکٹری اور بزنس کے بیچ اپنے جیون کی دشاہ کھوشنے والے کھٹر سنگ کے دروازے تک آ پہنچے اور پھر شروع ہوا نیا سلسلہ سنگ سے راجنیتی اور راجنیتی میں بھی موڈی سے نزدی کی جو پیڑیاں کھپانے والی بھی نہیں پاتے آبے پار ایک پرکار سے کینوز کا چھوٹا جو کپڑا ہوتا ہے موٹا کینوز اس کا ایک کام شروع کیا تھا لیکن کچھ ہی سمیہ کے بعد وہ رسیس کے سمپرک میں آگئے امرجنسی کا دور تھا وہ تو جاننا چاہ رہے تھے کہ رسیس کیا چیز ہے اور رسیس جو ہے کس پرکار سے کارے کرتا ہے کیا کارے کرتا ہے جب انہوں نہیں جانا تو ان کو لگا کہ رسیس پہ جو اس وقت بین ہوا تھا وہ غلط ہے اور تب ہی سے رسیس کی وچار دھرا سے اتنے پروہائیت ہوئے کہ انہوں نے پرچارک جانے کا فیصلہ کر لیا یہاں جی مجیس میں سن بیشت سے بیشت سے بیشت سے بیشت سے بڑے بڑیانی گاؤں میں اور بڑیانی گاؤں کے بعد پھر بھالی آرنپور پڑے ہیں سب آؤ بڑا اچھا تھا جن کا بڑا اچھا سب آؤ تھا جی اور میتھ میں بڑے انٹریلیجنٹ سے جی ہوئے سیاست میں ایسی قسمت بہت کم ہی چمکتی ہے اور ایسا سنیوگ بھی کبھی کبھار ہی بنتا ہے ہریانہ کے کرنال سے پہلی بار چناؤں لڑے اور پہلی ہی بار میں مکھی منتری چن لیے گئے منوہر لال کھٹر امرجنسی کے دوران سال 1976-77 کے دوران آر ایسس سے جڑے اور سال 1980 میں سنگ کے پرچارک بنے منوہر لال کھٹر نے شادی کا پرستاؤ بھی تھکرا دیا اور 90 کے دشک میں سنگ نے انہیں ہریانہ بیجے پی کا سنگٹھن منتری بنایا تب نریندر موڈی ہریانہ بیجے پی کے پرپاری تھے کھٹر کو اس سال لوگ سبھا چناؤں میں ہریانہ چناؤں ابھیان سمیتی کیا دھیکش بھی بنایا گیا تھا اور اس ویدھان سبھا چناؤں کی رن نیتی بنانے میں بھی کھٹر کی بڑی بھومی کا رہی منوہر لال کھٹر کے پیتا 1947 میں پاکستان سے آکر بھلے ہی منوہر لال کھٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا رہے کہ انہیں پہلے چناؤں کے بعد ہی مکھے منتری کیوں بنا دیا گیا بھلے ہی اس کی وجہ لوگ موڈی کا ان کے قریب ہونا کہتے رہے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ منوہر لال کھٹر نے نہ صرف ایک کرمٹ کارے کرتا کی طرح سنگ اور سماج کی سیوہ کی ہے بلکہ اس سیوہ کے چلتے انہوں نے اپنا خود کا گھر بار تک بھی نہیں بسایا ہے کھٹر نے دلی ویشو ویدیالے سے اپنا گریجویشن کیا بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ نریندر موڈی اور کھٹر نے سنگ کے پرچارک کے طور پر ایک ساتھ کام کیا اور دونوں ایک کمرے میں بھی ساتھ رہ چکے ہیں جانکار کہتے ہیں کہ اتنی نزدیکی ہونے کے چلتے کھٹر نے چناؤ گڑا کھٹر کے بھائی روح تک کے بنیانی گاؤں میں آج بھی کھیتی کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ سکولی دنوں میں منوہر لال کھٹر کافی گمبھیر سو بھاؤ کے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے ہیڈ ماسٹر کہہ کر بھولاتے تھے منوہر لال کھٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ میڈیکل کی تیاری کرنا چاہتے تھے لیکن پتا چاہتے تھے کہ وہ بزنس میں اپنا سمیدے ساٹھ سال کے منوہر لال کھٹر کے پاس پرشاسنک تجوربہ تو نہیں ہے لیکن آر ایس ایس میں کام کرنا کھٹر کی طاقت ہے ستیندر چوہان چنڈگر آج تک موڈی کے سنگی ساتھیوں کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے امیت شاہ کا امیت شاہ آج نریند موڈی کے سب سے قریبی اور اہم رنیتی کاروں میں گنے جاتے ہیں لوگ سوہ چناوو سے لے کر ہریانہ اور مہراشت ویدھان سوہ چناوو میں ملی کامیابی ان کی اہمیت اور بڑاتی ہے دیکھئے سنگ سے نکلنے کے بعد امیت شاہ کیسے بنے موڈی کے ساتھی بی جے پی ادھیاکشا امیت شاہ پارٹی کی کامیابی کا چہرہ بن چکے ہیں امیت شاہ اور نریندر موڈی کی دوستی جک ظاہر ہے اس جوڑی نے بی جے پی کو سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے مہراشت اور ہریانہ کی چناوی جنگ میں سب سے چمکدار چہرہ بن کر پردھان منتری موڈی اُبھرے ہیں لیکن ان بیدھان سبھا چناووں میں موڈی کی اس چمک کے پیچھے ایک پرچھائی لگاتار جھانکتی ہے جس کا نام ہے امیت شاہ لوگ سبھا چناو دوہزار چودہ میں اتر پردیش میں بی جے پی نے ایک ہتتر سیٹے جیتنے کا ریکارڈ بنایا تو موڈی نے امیت شاہ کو من آف دا میچ قرار دیا بائیو کیمیسٹری میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرنے والے امیت شاہ نے ایک سٹراک بروکر کے طور پر بھی کام کیا اور بعد میں آر ایس سس سے جڑ گئے اور بی جے پی کے سکریے صدت سے بھی بن گئے اسی دوران جب بی جے پی کے ورشت نیتا لال کشنا آڈوانی گاندھی نگر لوگ سبھا سیٹ کا پرتنی دھتو کر رہے تھے اس وقت امیت شاہ ان کے خریب آئے اور گاندھی نگر شیطر میں چناؤں کے دوران ان کے ساتھ پرچار پرسار کیا سنگ اور آڈوانی سے جڑے ہونے کی وجہ سے امیت شاہ موڈی کے نزدیک آئے دوہزار تین میں جب گجرات میں دوبارہ نریندر موڈی سرکار بنی تب تک موڈی کی پارکھی نظر امیت شاہ کو پرک چکی تھی موڈی نے انہیں اپنے منتری مندل میں شامل کر لیا اور گریہ منترالہ سہید کئی طرح کی ذمہ داریاں سونپ دی اس کے بعد تو امیت شاہ نریندر موڈی کے اور بھی خاصم خاص مانے جانے لگے آج تک بیورو موڈی گجراتی اور ہیرہ چنتے ہیں ان کی نظروں نے دیویندر فڑنویس کو پرکھا ہے تو سمرتی رانی کو بھی چھوٹی بہن سمرتی کیابنٹ کا حصہ ہیں اور فڑنویس کا نام مہاراشتھ کے مکھی منتری کی ریس میں مہاراشتھ میں مہاراشتھ میں ایک سو تیس ویدہان سبھا سیٹے جتنے کے بعد مکھی منتری کی ریس میں دیویندر فڑنویس کا نام تیزی سے چل رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ساف ہے موڈی کی پارکھی نظر پارٹی کا بھروسہ ملا اور موڈی کا ساتھ ملا تو مہاراشتھ میں چمتکار ہو گیا اب فڑنویس کے سمرتھک ایک نارہ لگا رہے ہیں دلی میں نریندر مومبئی میں دیویندر اے وی بی پی سے جڑ کر راجنیتی شروع کرنے والے فڑنویس سنگ کی پسند اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کے پیتا گاندھار فڑنویس سنگ پریوار کے حصہ رہ چکے تھے فڑنویس موڈی چاہتے اس لیے بھی بنے ہیں کیونکہ پارٹی کی ذمہ داریوں کو انہوں نے بہت خوبی نہیں بھایا ہے حالانکہ مہاراشتھکی فیضاؤں میں مکہ منتری کے لیے گڑ کری کے نام کی مانگ ہو رہی ہے امیٹھی میں راحل گاندھی سے ہارنے کے بعد اسمرتی ایرانی کو مانور سنسادن منترالے کا تحفہ ملا تو ان کی سمجھ اور بوچ کے لیے زندگی میں پہاڑ جیسی مشکلوں سے ڈکرانے کے لیے زندگی میں ان کی جدو جہد کے لیے جی ہاں موڈی نے سمرتی کے اس خنر کو پہچانا جس میں ان کی قابلیت آئینے کی طرح نظر آتی ہے اور موڈی کو چھوٹی بہن کا درجہ بھی دیا آج تک بیورو موسیقی